جن ساورکر کے بارے میں راہول گانڈی آج کچھ بھی کہہ دیتے ہیں ان کی ریاہی کو لے کر مہاتمہ گانڈی نے کیا کہا تھا کم سے کم گانڈی جی کو تو پڑھ لیجئے مائی 1920 میں گانڈی جی نے اپنے اخبار ینگ انڈیا میں ایک لیک لکھا اور اس لیک کا شیرشک ساورکر بندو تھا اس میں گانڈی جی نے لکھا تھا کہ بھارت سرکار اور پرانتیہ سرکاروں کو اس بات کا دھنے بات دیتا ہوں کہ جیلوں میں بند قیدیوں کو راجشاہی معافی نامے کا فائدہ ملا گانڈی جی کہہ رہے ہیں کہ فائدہ ملا کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ دیش کے لیے کر رہے ہیں سب آج جن کے نام میں گانڈی ہے وہ ان کو نوکر بتا رہے ہیں ساورکر گانڈی جی لکھتے ہیں کہ اب بھی کئی راجنیتی قیدی ہیں جنہیں اب تک چھوڑا نہیں گیا ہے اس میں ساورکر بندووں کا نام بھی ہے انساء کا کوئی اپراد ان کے خلاف صدح نہیں ہوا ہے تو سوچئے ویر ساورکر کتنے ویر رہے ہوں گے کہ جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا ان کو سب سے سب سے کٹھور سزا دے کر سیلیلر جیل میں ڈالا انگریزوں نے کتنا خوف کھاتے ہوں گے ویر ساورکر سے اور بانڈ بھر کر بارہ دن میں باہر آ گئے تھے نہیں اندرہ گانڈی نے ساورکر کے بارے میں کیا کہا تھا وہ بھی سنی چھوڑی ایک کسی کی مت سنیے کم سے کم اندرہ جی کی تو سن لیجئے یہ بھی راہول گانڈی کو پڑھنا چاہیے 20 مائی 1980 کو تتکالین پردان منتری اندرہ گانڈی نے سوطنتر ویر ساورکر راشتری سمارک سنستہ کے سچیب شریپنڈت باکھلے کو چٹھی لکھی چٹھی میں اندرہ گانڈی نے ویر ساورکر کو بھارت کا مہان سپوت بتایا اندرہ جی نے خود اپنی چٹھی میں لکھا بریٹش سرکار کے خلاف راہول گانڈی جی سنیے گا اندرہ گانڈی جی لکھ رہی ہیں آپ کی دادی بریٹش سرکار کے خلاف ویر ساورکر کی ہمت بھری للکار کا بھارت کے سوطنتر تا آندولن میں اپنا اہم ستھان ہے میں بھارت کے اس او سادھارن بیٹے کی جہنتی کی شتابدی ورش کے جشن کی سپلتہ کی پرارتھنا کرتی اندرہ گانڈی ویر ساورکر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں او سادھارن بیٹا بتا رہی ہیں بھارت بھارت کے سوطنتر تا آندولن میں ان کا ستھان بتا رہی ہیں ان کی ہمت بھری للکار کا ذکر کر رہی ہیں اور آج راہل گانڈی جو اس وقت کا چلن تھا لکھنے کا اس کو دکھا کر کہتے ہیں ویر ساورکر تو نوکر تھا انگریجوں ٹھیک لا Braگ نمائم بیدی